اگر قرآن و عدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے کسی بدماش کے لیے نہیں بنا کسی عیاش کے لیے نہیں بنا کسی لبرالزم والے کے لیے نہیں بنا پاکستان کا مطلب کیا بھائی لا الہ الا اللہ یہ جنجے گنجے نہ پتہ تھے لگے تاکہ لبرال اے ناری سمندر بڑھ دے جان پر پر لاہور گنڈا سنگ دے بارڈر تو بار چلے جان تاکہ تو سمندر تو بار چلے جان پاکستان کا مطلب کیا سوڑا ٹرمپو تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بریاد پرستی کو ختم کرنا ہے بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا تو جانتا ہی نہیں ہے تیرا واپیا کوڑے لوگانار جاتو محمد عربی دے غلامت سامنے آئے گا پھر لاکھ پتہ جائے گا اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سبالہ نہیں جا رہا سب پریشان ہیں اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس لڑکے کو کیا ہو گیا اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کو کیا ہو گیا یہ جیل سے کیسے بولتا ہے یہ ستائیس سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا میں نے کہا تیری نگاہ ناس دونو مراد با گئے تیری نگاہ ناس دونو مراد با گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناسے زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے ہی قرائے دے بندے نہیں لیا ہے ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا تو پھر چونکے ایسے تھا ہم نے کوئی چونکے چنانچے نہیں کی ہم نے اتنی بات کی تھا ہن میں زبان تمہارے لیے سارے بولو نا یار ہنج تیری نگل پڑھنی اے تھا ہنہ نے مر جانا ہے ویق کے بھی ہنج چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے تھا تو چونکے نہیں پترا چونکے چونکے سے اسلام نہیں پھیلا اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الارستم ومیران وملائ فارس والسلام على من اتبا الہدام ماباد فَإِنَّا نَدُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ عَبَيْتُمْ وَاتُ الْجِزْيَدْ عَيَّدٍ وَانْتُمْ سَاغِرُونَ فَإِنْ عَبَيْتُمْ إِنَّمَانَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَى قَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَى بس یہ ہے اسلام میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں میں تو ان کا خادم ہوں الحمد سے لے کر ونناس تک میں مجھے ایک عیت بھی نہ ملی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے اقبال کلندر اللہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عدام کیوں جی شاہ جی شاہ جی تُساں نے ریکارڈ ٹڑوا دیتے تو آڑے ساتھیاں نے تسارے ریکارڈ ٹڑوا دیتے اسی سارے علماء مشاہد رسول اللہ کتنے خوش ہونے ہیں سید نانگا مست ہاں جی سید ارفان شاہ اور نانگا مست جیتے تیرہ سال مجذوب رہا ہے آج بھی انہوں نے میری گل ہوئی مولانا غلام خوص صاحب اسے بیٹھے سن وہ کہندے سن تُسی پریشان نہیں ہونا اسی بہت اتتہ تک کہ قرارداد پچھوائی بھی لاہور کراچی کی کانفرانس اعلیٰ درجے پر کام یہاں بولی پچھلے بھی زہر لاؤ سارے ہو پچھلے آنے بھی اچھڑ کے زہر لاؤ پچھلے سارے لاؤ پچھلے درجے پچھلے زہر لاؤ سارے لاؤ مقروم پاکستان مقروم پاکستان تیری نگاہ ناس دونوں مراد با گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ گئے اے مکروز پاکستان تو مضبوط پاکستان کمیں بڑھنا ہے اے ٹی ویہ تباہ کے مذاکرے کرنا نہیں بڑھنا ہے ہاں جی ستر ستر لخ دے پلاٹ لے کے صافی وکن او صافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضورت دے گھلام ہو تسی پریشان ہو یا کرو جہاں تمہیں ساڑھیں گل لون دی ہی اسی بدماشہ نارکل کرتے ہیں جہاں محمد عربی تھا گھلام ہیں انہوں نے تھا میں ہولی جتیاں چپڑ واسنے بھی تیار اے جی مولی قادم بڑی ڈاٹی بات کرنا میں کچھ بڑ بندے دے خلاب بات خلط کرنی پہن ڈاٹی کرنی پہن دی جہاں تسی حضورت دے گھلام ہو حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے دےو پترو پاکستان مکروز سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی اور مدائن کا صوبہ ہو اور مصر سے قافلہ آ جائے اور مزدور سمان اٹھانے کے لئے کھڑے ہوں وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہو تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے لمحے لمحے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس دن فاروق اعظم خط لکھے ہمز کے اندر کہ غریبوں کی ساب سے زیادہ فرست غریبوں کی فرست بھیجو تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو حضرت عمر پر کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی عمر بن عبدال ایسے زکاةیں ورنہ تو زکاة لوگ بڑے بڑے حکومتی عودے دار کھا جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز اپنی کمرے سے گزرے ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی آپ قریب سے گزرے تو اس کے موہ سے بدبو آئی آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی موہ نہیں ساف کرتی میں کرتی ہے میں تو قریب سے گزرا بدبو آ رہی تھی لاکھوں سلام عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گیا گھر میں ہانٹی نہیں پکی پیاس سے روٹی کھاتی ہے اس لئے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاس سے روٹی کھائیں گی نا پھر آٹھ سوبوں سے زکاة واپس آ جائے گا ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکاة لینے والے ہی تھی یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں آجی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں جب چھتیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور چھتیس پیوان لگے ہوئے ہونا کرتے کو تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا مالونا بڑی آسان سی بات ہے نظام مصطفیٰ تو بات ہی ہو رہے اب میں بات کرنے لگا ہوں اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کیوں جی میں نظام مصطفیٰ پوری حدیث پڑھ دے ہوں توجہو جی یہ ہے جی میرے آنکھوں مول بیس قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسے مکا کر تقریر کرنا اور ہے اور پیسے لے کر اور بیوٹی پیالر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر آپ نے بال یہاں سے نوچ کر اچھڑ کر سرخیاں لگا کر نات پڑھنا ہو رہے اور پیٹ کے اوپر پتھر بانگ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نات پڑھنا ہو رہے تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے ہم موجود ہیں کتے علمات و مشاہق ہیں میں موجود ہوں ہمارے ساتھ بھی بات کریں باتیں کرتے ہو تم دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو عدد دین نافذ ہو چکا تھا اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑا اور سواریاں باہر لے آئے بگیاں لے آئے فرمایا کس کی ہیں میں کہا جی قومی خزانے کی ہیں فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پات پر سوئے ہوئے تھے ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا ہاں جی صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتوں پر سوئے ہوئے تھے صبح احتساب ہونا ہے اسے پہلے پہلے سب کچھ آ لے جائے تم جو پکو یہ نیب میں تو نہیں جانتا مجھے تو نمانہ ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمعہی کو حضرت عمر طلب کرے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سمان کی گھٹڑی لے کر اپنی لاتھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبی شریف میں داخل ہو رہا ہو حضرت تمہیں ایسے دیکھیں فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمز کا سعید بن عامر الجمعہی انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہی ہے جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو کام پیدا لائے ہوں فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے فرمایا وہ تو قوم کی سواریتی میری تو نہیں تھی شام سے چل کر مدینے میں پیدا لانا فرمایا کیا سمان لائے ہو کہا یہ سمان ہے یہ تو بڑا ہے آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تفسرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کمی نے تیرا خیال کر آ مسلمانہ کے اقبال کلندر الہوری سے پوچھو آ مسلمانہ کے میری کردان درشہن شاہی فقیری کردان اقبال کہتا ہو یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی یہ مسلمان کہا لیکن میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہونا یہاں جو بیٹھے ہوں گمتی بندے تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے وہ تو مصور پاکستان ہے مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا آ مسلمانہ کے میری کردان درشہن شاہی فقیری کردان اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی فقیری میں بادشاہی کی عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہیں یہ کیا نام ہے اس کا نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فور سا بڑھان نار جرائم کم نہیں ہوتے ڈال فندے ڈول فندے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نار یہ ایسے نہیں ہوتے جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو فاروق عظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعید بن عبی وقاس نے مالِ غنیمت بھیجا آپ نے ساتھ خط لکھا سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے اسلام کے خلاف بھونکتے ہو پہلے اسلام پڑھو یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونے چاہیے گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا بس اِنَّا بَادَ عُمَرَ پڑھ دیو اِنَّا بَادَ عُمَرَ اِلْمُغْلْ تَنَسَّرَ وَحَدَرَ جَمَاطٌ مِّنْ كِبَارِ النَّسَارَ وَالْمُغْلْ فَجَالَ وَاحِدٌ مِّنْ هُمْ يَنْتَقِسٌ نَبِي وَهُنَاكَ قَلْبٌ سَيْتٌ مَرْبُوتٌ فَلَمَّا أَكْسَرَ مِنْ ذَالِكَ وَسَبَ الْقَلْبُو فَخَشَمَهُ فَخَلَّصُوا مِنْهُ فَقَالَ بَادُ عَذَمًا حَدْرَ فَقَالَ بَادُ مَنْ حَدْرَ عَذَابِ کَلَامِكَ فِي مُحَمَّدٍ قَالَكَ اللَّهُ بَلْحَاذَ الْقَلْبُ عَزِيزُ النَّفْسُ رَانِيُ شِیرُ بِيَدِي فَزَنَّا أَنِّي يُرِيدُ عَنْ نَدْرِبَهُ فَعَادَ إِلَى مَا قَانَ فَآتَالَ فَوَسَبَ الْقَلْبُ مَرَّةً اُخْرَا فَقَبَدَالَ زَرْدَمَتِهِ فَقَلَا فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَالِكَ نَابُ عَرْبَئِنَ الفَمِّنَا الْمُغَلُ یہ جی نا موسی رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو ورنہ مجھے بلاؤ امام نے لکھا عیسائیوں نے کہا مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے بڑے بڑے عیسائی آگئے پوپ آگئے پادری آگئے سٹیج لگ گیا یہ نا موسی رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے نہ تنویر قادری ہے نہ پیر میر علی شاہ ہے نہ امام احمد رضا ہے نہ امام ربانی ہے نہ داتالی حجویری ہے نہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے نہ بابا فرید ہے نہ امام عاظم ہے نہ خاجہ ابو لحسن خرکانی ہے نہ با یزید مستامی ہے نہ یاروی والے پیرن اجگل کرو حضور کے خلاف لیکن امام کہتے ہیں وہ انا کا قلب ان سید ان بربوت ان ایک شکاری کتہ باندھا ہوا تھا جب اس نے حضور کے خلاف بات کی شکاری کتہ سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا لوگ چاہے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں واہ اے کتہا واہ وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا تھا بھی وہ منگولوں کا اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں لیکن اس کتے آئے تنو لکھا سلام اون داست کتنے کتے دنیا تے آئے یا صحاب قابدہ ناریا یا تیرہ ناریا اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونہ ہے اس نے کہا رکھوے سونہ کوڑ میں گالویچ اور کرنے لگا اے میں جنہی کہنا نا گالویچ اور ہے او گالویچ ہے ان نے کہا سونہ اپنے پاس رکھو میں بات اور کرنے لگا ہوں سونہ توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑ گیا وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ ہو اس کو تھپڑ مارا اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کیجئے ہمارے نبی کی خلاف بات ہوگئے یہ آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداغانہ مسئلہ ہے نہ موسی رسالت کا مسئلہ بلکل جداغانہ ہے اگر کسی کو تکلیف ہے تو پانچ مٹ میں ہم دور کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کے جو یہ پروگرام ہے نا وہ شاہ جی نانگا مسک مجھے کہہ رہے تھے میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کمیاب ہونا چاہیے سوجھو انہوں نے کہا ہے میں نے بہت اوپر تک بات کیا ہے پھر یاروی والے پیروں سے بھی ان کا ڈریکٹ رابطہ ہے نا جی وہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں ہم نے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں یاروی والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا لوگ ہیں دیا ہائی کمانا کوئی اور انیاں ساڑھی ہائی کمان کوئی اور ہے ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جاتے ہیں میں نے اس کو اسی بات دیا اس واسطے وہ توجہ آپ از رات جنہ نو نیند تا کوئی نہیں آئی بھائی نیند آنی نہیں محمد عربی دشیرہ نو نیند آنی موسیقی اوچو واں بھائی بھائی منگولیں دیا کتے آنے واں بھائی بھائی واں بھائی بھائی تینو مسئلہ سمجھ آیا پاکستان تے تیویاں تے بیٹھے ہویا انکرانو سمجھ نہ آیا ججج نو ہی نہیں آیا ہسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں اس طرح شاہ جی نے فرمایا ہم ہسنے کے قابل نہیں ہیں ہاں جی جو یہاں بیٹے ہیں وہ سن لیں جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراں ان کو گرفتار کرو تمہارے پاس سارے شوایط موجود ہیں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا میں سچی گل کر رہا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں زلیل کر سکتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا ابھی سالت انیس سو اکتر کا چلا ہوا امریکی بہری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے میں کہا جی تک بیڑا نہیں پہنچا دو ہزار ستارہ ہوں جی ادھر بات کرتے جاؤ ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکہ نکالا میرے آقا نے فرما اللہم جمل ہو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علا محمد فواللہ اللہ علاق تلنہو اولا موتن ندونہ یہ جنہا موسی رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یرہ چار پانچ مندے ہو رہا ہو تلوار آ رہی ہے فَتَعْرَدَ لَهُوْا عَبُودُ جَانَ حَلُمَّا إِلَىٰ مَيَّكِ نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِنَفْسِ فرما خبیص حضور کی طرف بعد میں جانا ہم جو اپنے جانے لئے کھڑے ادھر آ حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے نہ سڑکوں کی ضرورت ہے حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستافوں کو لٹکاؤ پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے تعویل تو وہ بھی نہیں تھی وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے زیاؤلہ کے قانون کو کالا کہا اب بتاؤ جو گستاف تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستافی کی کیوں جی شاہدی اب کوئی تعویل ہے اب کوئی تعویل ہے تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑ سکتا میں نے نہیں پڑا لوگوں نے مجھے کہا میں سنتا بھی نہیں ہوں میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ اس سے پہلے تم مجھے اندھر کر دے یا مجھے مارنے یہ لے کر جائیں گے آنکھیں ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرہ نہیں اب کہتے ہیں میں مر کے پہنچا ہوں یہ جھوٹ بولنا ہے وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا تو تو ایسی مرہ مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے اس واسطے یہ دو نمری نہیں ہو سکتی علال اعلان ہم یہ بات کر رہے ایک پاکستان نہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نام پر ناموس پر نہیں ہمارا بابا کہا گیا ہے ہاں جی حضور کی ذات تو وراؤل وراؤ ہے حضور کی ناموس تو وراؤل وراؤ ہے فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں تو جہاں حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارانا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا اللہم اردے ابن خرشاں کمانانہ رادن یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا کٹ دیا یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کروں ٹی ویوں پہل 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 مذاکرات کیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا دو اب موقع ہے میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو میں کہا میں کوئی آج کہنا ہوں میں تو روزانہ کہنا میں تو نشتر پارکی جوئی کہہ رہا ہوں چوڑے آ وہ جو میرے خلاف میرے خلاف سے مراد نہ مجھ سے رسالت بھی خلاف میں تو کون ہوں وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے میں نے کہا تجھے آج پتا چلا میری ماں نے تو مجھے لوری صدق یا رسول اللہ کی دیئے نبیت 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 آج تو بعد کان بند کر دو کان بلکل بند کر دیں یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو سمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے کے ریبان نبیت کہندہ نال کھڑے ہوئے پتہ نہیں حضور کی ذات کا مسئلہ ہے انتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت دو ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نے ہی سمجھے کا کام نہیں ہوگا دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائیں فون سننے کے بعد بھی لبیک سودہ تولنے کے بعد بھی لبیک سودہ لینے کے بعد بھی لبیک گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک بچے بھی لبیک عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک اور جوان بھی لبیک سرکاری ملازم بھی لبیک علماء بھی ممروں پر لبیک پیرانِ عزام بھی اپنی مسندوں پر لبیک مرید کرنے بعد کہیں لبیک مرید کہے گا یہ کیا ہوا وہ نے کہا بات گلوچ ہو رہے چل توجہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا توجہ ابھی ایک سال موجود ہے ابھی ایک سال موجود ہے ایک سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دے گی نا تو جب دو آزار اٹھارہ آئے گا ہر گلی سے لبیک دشمن ادھر جائے گا کہہ لبیک ادھر جائے گا لبیک پیچھے گا لبیک انہوں نے کہے چلیے جی واپس چلیے جدر آیا چلیے چلیے یہاں تو محمد عربی کے غلام آگے ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگے گے پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤے تو نے ممتاز قادری کو دہشت کر قرار دیا تھا آج محمد عربی کے غلام آگے آج آہ ہمارے ساتھ بات کر میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد ہاں گھر میں اس لڑکے نے قرون اولہ کی یاد تازہ کر دی جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجائی تھی اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا دو سال وہ جیل میں ہے پچی سال عمر ہے اس ایم بی اے کا طالب علم ہے حافظ نہ کاری نہ مولوی اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں مولانا بھی غلام غوصہ بھی آئے ہوئے تھے تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا اس کا پورا خاندان میں نے کہا جے بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا مجھے کیا ملا حضور کی عزت کی خاطر جیل میں دو سال ہو گئے میرا باپ بھی مر گیا میں نے کہا نامو سے رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی اور میں کیا لوگوں کو مو دکھاؤں گا لیکن مالک کسی دیکھ کانڈا نہیں لگنے دیں دیں مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹ زمین پر نہیں لگنے دیتے وہ پنچالی پولیس والے انہوں پکڑ کے لئے آئے اپنی افاظت ہے پوری ساڑی مسجد دا گھیرہ پا لیا ناری انہوں دا گھارے گھیرہ پا لیا بھئی یہاں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی نہ خاندان دیکھا نہ باپ کی مرک دیکھی کہا لبیق یا رسول اللہ سمجھو سوالوردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے پولیس والے مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا گھر میں نہیں تھا میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا کہہ رہا ہے پولیس نے منع کیا خبردار کو یہاں نعرہ بازی کرے جب وہ لڑکے کو اٹھا رہا نہ پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لب بیٹھ کے نعرے شروع کر دی وہ ایسے ایسے کامپنے لگے تیری نگاہ ناسے دھونوں مراد میں نے کہا اکبال اور بتا پچیس سالہ بچہ ہو دو سال جیل میں رہا ہو باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے اترتے ہوئے پھر لب بیٹھ کہہ دے مسئلہ کیا ہے کہنے لگا تیری نگاہ